شورِ مہموں سن کر تجھے تک نے دوا آیا شورِ مہموں سن کر تجھے تک نے دوا آیا ساتھی میں تیرے صدقے مرد رمضان آیا ساتھی میں تیرے صدقے مرد رمضان آیا مانے والا اگر آنا حضر پیسا ہو تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب بام تجلی پر وہ نہیں رہ جا آیا جب بام تجلی پر وہ نہیں رہ جا آیا سر تھا جو دل تھا جو گرا سر تھا جو گرا جھد تجلی پر دل تھا جو تپا آیا سر تھا جو گرا جھد تجلی دل تھا جو تپا آیا اور تیبا کے سوا سب با پا مالک بنا ہوں گے تیبا کے سوا سب با پا مالک بنا ہوں گے دیکھو گے چمن باروں جب اہد خزان آیا دیکھو گے چمن باروں جب اہد خزان آیا اور جنت کو حرم سمجھا آتے تو یہاں آیا جنت کو حرم سمجھا آتے تو یہاں آیا اب تک کہ ہری کرتا ہوں کہتا ہوں کہاں آیا اور یہ شیر سنگی جاتا ہے جو مدینہ منورہ جاتے ہیں تو کوشش ہوتی ہیں کہ وہیں رہیں دل بھی وہی رہے بدن بھی وہی رہے سوش بھی وہی رہے وہاں سے ہٹے نہ سر آر ہو سنگی جرے آنکھ آر و بز میں نور سر اور سنگے دلے آنکھ اور ببز میں نور سالم کو وطن کا دھان آیا تو کھانا یاد آدم ستم کیا دشتِ حرم سے لائیں کیوں بیٹھے بٹھائے بدنصیب سر پہ بلا اٹھائیں کیوں سالم کو وطن کا دھان آیا تو کھانا اور کچھ ناد کے طبقے کا عالمی راہ ہے کچھ ناد کے طبقے کا عالمی نیرہ ہے سکتے میں پڑی رہے اقل چکر میں بھمانا آیا سکتے میں پڑی رہے اقل چکر میں بھمانا آیا بہارِ جاکزہ تم ہو نسیمِ دن ستا تم ہو بہارِ بادِ روہ تم سے زیبِ جنا تم ہو خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دورا ہے تم ہی تم ہو تم ہی تم ہو یہاں تم ہو وہاں تم ہو حقیقت سے تمہاری جز خدا رہے اور کون واقع ہے کہے تو کیا کرے کوئی چنی تم ہو چنا تم ہو سکتے میں پڑی رہے اقل چکر میں بھمانا آیا لے توقع علم سے اقل اعذاب ہوئے کمری یہاں جو متدی ادراک بیٹھے ہیں میں ان کے لئے بات کر رہا ہوں سمجھتے آپ بیٹھے ہیں سمجھتے ہیں شیر کا مطلب کیا ہے لیکن جو نہ سمجھ رہے ہیں جو آپ سمجھ ہی سکتے ہیں اس کے لئے بتانا چاہتا ہوں کمری ایک پرندہ ہے جو چمن میں سب سے اونچے درست کا اتخاب کرتا سر اور پھر وہاں جات کر اپنی میراج پر پہنچ کر پھر وہ ککتا ہے ٹھیک ہے درست اس کے پاس نہیں آتا ہے اس کو جانا پڑتا ہے یہاں کمری سے مراد غور کا عشق ہے ٹھیک ہے اور میرے آکھاں سے عشق ترکے تو دیکھو اندر کرم خود آئے گا میرے امام کے پہیں فیض ہے یا عشق تصمیم نرالا ہے آپ پیاسوں کی تجسس میں دریہ دینا ہے میرے آقا کا دریہ کرم یہ خود پیاسوں کو ڈھونٹا لیتا ہے کدھر ہے پیاسا میں سیراب کرتا ہے ہاں جی اب سنو آل آدم نے کیا کہاں ذرا غور سے کہ لے توقع علم سے امر عذاب ہو اے قمری لے توقع علم سے امر عذاب ہو اے قمری چچی لیے بخش شکی وہ اس سر میں رہا آلہ چچی لیے بخش شکی وہ اس سر میں رہا آلہ کم منا کے فرمائی یہ نوزے نشر یہ تیری رہائی کی جتھیر بھی ہے چچی لیے بخش شکی وہ سر میں رہا آلہ اور عذاب پہ جو لکھا ہے وہی پیش کر رہا کہ بدکار آزا خوش ہو بد کا آسان خوش ہو بد کا بھلے ہوگے وہ اچھے میان پیارا اچھوں کا میان پیارا اچھے میان پیارا اچھوں کا میان پیارا پرنام اس رضا کے اقل مٹ جاؤں برے نموں مرشد مرشد ہوتا ہے مرشد کو سمجھے مرشد کیا ہوتا ہے آرادت کے مرشد کے مرشد دیکھیں آرادت کے مرشد کے مرشد سے کتی محبت کی آرادت کہ نام اس رضا کے اقل مٹ جاؤں برے کاموں دیکھوں میرے پلے پر وہ اچھے میان آیا دیکھوں میرے پلے پر وہ اچھے میان آیا ساتھی میں صدقِ مرد رمضان آیا 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 موسیقی 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 آپ کو خواب دیکھا تو مقدر جاگا جھوم اٹھا ناک پڑھی رو دیا لپٹا چھوما چھومتا ناک پڑھی رو دیا لپٹا چھوما یعیاب اپنے جیسے میرا محا چھوما شگت سا دوڑ گیا ہے میری شریعانوں میں شگت سا دوڑ گیا ہے میری شریعانوں میں جب کبھی پڑھ کے دوڑ اپنا جب کبھی پڑھ کے دوڑ اپنا اگوٹھا چھوما سبرِ عرش پہ لے جانے کو جبریل جب آئی سبرِ عرش پہ لے جانے کو جبریل جب آئی اپنے کا پوری لمحوں سے تیرا تلوڑا چھوما اپنے کا پوری لمحوں سے تیرا تلوڑا چھوما اس کلام کا مقتہ ملزیر رگتی رسیر میں مزفر کریں اکتبان اللہ ملزیر رگتی رسیر میں مزفر کریں میرے وہ جدھر سے بھی گئے میں نے وہ رستا چھوما وہ جدھر سے وہ جدھر سے بھی گئے میں نے وہ رستا چھوما میں نے جب آپ کی دہلی دل کو آکھا ملزیر میں ملزیر سے میرا ملزیر میں جب آپ کی ملزیر میں میرا ملزیر میں ملزیر میں کلد میرے کردگار آنکھوں میں کچھ ایسا کردے کچھ ایسا کردے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے ہوئے یار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے ہوئے یار آنکھوں میں وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں جل وگر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں بساب آنکھوں میں کوئی کلعزا ورہوں میں اس بارگاہ میں کلام پیش ہو رہا ہے جو دلوں کے خطرات بھی جانتے ہیں وہاں جھوٹ نہیں چلتا تھا وہاں بناور نہیں چلتی تھی یہ میرے حضور مرتی آدم ہند کا کنام ہے حضور مرتی آدم ہند کہتے ہیں کہ بسا ہوا میں کوئی کل نظار آنکھوں میں کلاب چار تر لازار آنکھوں میں کلاب پیچار تر لازار آنکھوں میں شربت دید میں اور وہ آگ لگا دی دل میں تپشن دل کو بڑھانا ہے بجھانے نبیہ اب کہا جائے گا نقشہ شراب میرے دل سے دہ درکھا میں اسے دل بمانر دیا وہ بسا ہوا گئے کوئی کل نظار آنکھوں میں کلاب چار تر لازار آنکھوں میں دیکھنے والوں نے دیکھا تو دیکھ کے ہم جیسوں کے لیے کہتے ہیں انہیں نہ دیکھا تو کس قسم کی ہے یہ آنکھیں انہیں نہ دیکھا تو کس قسم کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں عجب نہیں کہ لکھا اللہ خدا نظر آئے عجب نہیں کہ لکھا اللہ خدا نظر آئے جو کف شقا لگا ہوں خوبار آنکھوں میں بسر کے ساتھ بسیرت بھی خوب روشن شکو بسر کے ساتھ بسیرت بھی خوب روشن شکو لو لگا ہوں خوب قدم بار آنکھوں میں خوب روشن شکو اگر کہتے ہیں کہ تمہارے قدر میں ملتی ہی سارنے کو تمہارے قطروں کے موقع نصار کھونے کو ہے بے شمار اور میری عشق بارا ہاں تمہیں ہے بے شمار میری عشق بارا ہاں تمہارا ہاں تمہارا ہاں تمہارا ہاں تمہارا ہاں تمہارا ہاں نظر آ رہاں گمبت سلس قرار آ گیا یوں بے قرار آ گھومے پھر اشتوں پوچھتے ہو مجھ سے اس کی امت ہو پھر اشتوں پوچھتے ہو مجھ سے اس کی امت ہو لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار ہاں تمہیں لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار ہاں تمہیں کرم یہ مجھ پہ کیا ہے میرے تصویر نے کرم یہ مجھ پہ کیا ہے میرے تصویر نے کہ آج مجھ دی تصویر یار ہاں ہوں میں پیاں گے جہاں میں محبت جو آپ نے محبت جو آپ نے محبت جو آپ نے محبت ہوں میں پیچھا اس سے کھا رہے گا کمار آنکھوں میں محبت جو آپ ایک ملک میں دن پر قربا زمان ہے ایک ملک میں دن پر قربان زمان ہے اب آپ روزہ رنگ آ گیا پڑھنا پڑتا ہے کیا کرے بابا اپنے رنگ سے نکلنا پڑتا ہے ایک ملک میں دن پر قربان زمان ہے ایک ملک میں دن پر قربان زمان ہے جو آپ تو عالم کا محبوب یا گانا ہے جو آپ تو عالم کا محبوب یا گانا ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے کہ بیٹھانے چٹائی پر مگر ارشنشی ہے جو آپ تو عالم کا محبوب یا گانا ہے کل پل سے ہمیں جس میں خود پار لگانا ہے زہرہ کا وہ بابا ہے حسنے کا نام ہے زہرہ کا وہ بابا 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 ہے اے نصر کریموں کی لجمال بھرانا ہے اے نصر کریموں کی لجمال بھرانا ہے تمہارے ہی بکڑوں سے میرا بھرانا ہے آقا تمہارے کی دبار کا ہوں میں بھرگتا ہوں جو تم سے دعا ہوں تو پھر کس سے مانوں تمہارا تو سارا بھرانا سقی ہے لہج پارد بھرانا ہے لہج پارد بھرانا ہے عزت سے نہ کیوں مر جائے ہم نامِ محمد پر عزت سے نہ کیوں مر جائے ہم نامِ محمد پر یوں بھی کسی دن ہم کو دنیا سے تو جانا میں یوں بھی کسی دن ہم کو دنیا سے تو جانا میں میں گروں میں کرم اس کو رکھنا نہ سرے میں شہر میں گروں میں کرم اس کو رکھنا نہ سرے میں شہر ہے جیسا ہے نصیرہ پر ساری کو پرانا ہے جیسا ہے نصیرہ پر ساری کو پرانا ہے ملج پاراں دلر لگیاں میرے تو ہوم پرے ملج پاراں دلر لگیاں میرے تو ہوم پرے ملج پاراں دلر لگیاں میرے تو ہوم پرے دلر لگیاں دلر میری آسان امیدان پر سردا اوپے بھر لے رہ دلر میری آسان آسان امیدان تیرے سزا بھوٹے بھر لے رہ دے اوہ قدیبی لوڑ نہیں قدیب منو دلدر اے جاند قدیبی 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 قدیب 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 اے جاند ملج پاراں قدیب قدیب ملج پاراں ملج پاراں ملج پاراں قدیب ملج پاراں ملج پاراں ملچ پانا دامن کا میرے پلے پلے ہم آمان کا شر رکھتے ہیں جو بھی آمان وہ حضور دیتے ہیں ہم یا کسی سے یوں مانگے ہیں ہم کو سب کچھ حضور دیتے ہیں ملچ پانا دامن کا میرے پلے 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 رکھے دے خیال یال جو میں مصرر رو دی میرا دی خیال یا خیالے یا رچ میں بستنا دینے راکی میرے دل مچ سچڑ و ستا میرے دلی دے او دعا مگیا کرو سنگیوں کی پہ مرشد نرس جارے دعا مگیا کرو سنگیوں کی پہ مرشد نرس جارے جنادے پیر اس جارے اور جنجے بھی مرے دے او نیازی میں غمکارا میری نسبت ہے جیلانی او کسے دے جو پڑ کے قسم رب دی کھرے ہیں کسے دے جو پڑ کے قسم رب دی کھرے ہیں جو پڑ کے قسم رب دی ترے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جب میں نے سنائی ناد نبی سن ہو گیا سنتے نہیں ندی سنی نے سنا سن کر یہ کہا سبحان اللہ سبحان اللہ عجل دی اُ injustice موسیقا چنگری اجنا لایاں کیوں جھڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اجنا لایاں کیوں جھڑیاں تیری یاد فائی تڑھ پاندیئے لالیاں میں ناں دے جھڑیاں کتی ایس نستے لنگ مانگی تیری دیری حسرتاں ان گڑیاں جھڑیاں لایاں کیوں جھڑیاں جھڑیاں لایاں کیوں جھڑیاں مک چند بدر شاہ شانی ہے مک چند بدر شاہ شانی ہے مک چند بدر شاہ شانی ہے اے اوکالی ظلفت اے اکبر سلطانی ہے مک مور رکی ان گڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ مک چند بدر شاہ شانی ہے مک چند بدر شاہ شانی ہے اے پیر چھوٹاں او لبا فا سرخا خا کے لال ایمان جتے دند موتی دیاں ان گڑیاں لبا سرخا خا کے لال ایمان جتے دند موتی دیاں ان لڑیاں اس سورت دنوں میں جانا کھانا سچ آخاتے رکھ دی میں شانا کھان سچ آخاتے رکھ دی میں شانا محمد مدھر قومی رکھ دی شان عزت کا نظر آتا ہے اس قصر میں کچھ انداز رہت کا سچ آخاتے رکھ دی میں شانا کھانا جس دن شان تو شانا سر سر پڑھے آخاتے موت کا ایک دن مقرر ہے ایک ہی مسئلہ پڑھا ہے موت کا ایک دن مقرر ہے میرے پہرے بھائیو وقت سے پہلے نہ کوئی جائے گا نہ کوئی گیا جس کا جو وقت لکھا ہے اسی وقت جائے گا اور یہ تیہ ہے کہ جانا ہے ملک الموت علیہ السلام آئیں گے نا تو ہم کہیں گے نا کہ ہم نہیں آتے تو ہماری سنیں گے نہیں وہ لے کے جائیں گے ہم کہیں گے نا ایک دفعہ سبحانہ کرنے کا مقادر دو تو یہ میں نہیں ملے گا وہ لے کے جائیں گے ساتھ حضرت اطراہیم بن ادھم حضرت اللہ وطلانہوں سے نوجوانوں نے جب ملے راستے میں ملے کے نوجوان بھی ترسے ہسے سبحان ہوتا کیونکہ بھوزوک ملتا تھا تو کہتے تھے حضور کو نصیت کریں آج کے نوجوان کو بھوزوک آتا ہے گنیاں حضرت لیتے ہیں کیا بھی یہ مولوی ساتھ ملیں گے اپنا بھاکشن دیں گے تو گنیاں حضرت لیتے ہیں پہرے کے نوجوان اچھا نسیت کرتا ہوں جب موت آئیم ہے روح کبز کرنے کے لئے کہنا کہ میں نہیں آتا رواستان ملات کنی ملتی کے نام میں اچھے جب وہ آئے کہنے نہیں آتا رواستان کو کہاں سنیں گے پہ کوشش تو کرنا رواستان کوشش کروں یا تم بھی سنیں گے آپ نے کہا اچھا یہ پتا ہے جب تجھے پتا ہے کہ وہ تیری کوشش سے بھی سنیں گے نہیں تیارے کی تیاری دیس کے اب وہ نجوان سندھل گئے تھی ملاب کو ڈھٹھا ہسی نہیں ہونی ہے کہا حضرت کچھ اور نظیت کی لئے کہا جب قبر میں پہنچو تو منکر نقیر آئے سوالات کریں تو جہاں جواب نہیں دیتا حضرت وہ تو مال مار کے کھاؤں ڈڑ رہے گئے اطلاع کہہ دینا نہیں کرتے جواب اس بھی کیا ہے نہیں حضرت دیو سکتا حضرت کوشش کرنا حضرت کوشش بھی نہیں ہو سکتی تو فرما اچھا تو جی پتا ہے کوشش بھی نہیں ہو سکتی اور تیری چہلے گی نہیں بتا کیا منکر نقیر کے سوالات کے جوابات کی بیاری کی ارے یہ تو وہ پیپر ہے جو آؤٹ ہو چکا ہے دنیا میں اگر پیپر آؤٹ ہو جائے گا تو پیپر بدل جائے جاتا ہے آپ کبھی بھی انزام ہوتے تھے دو پہ دو رہنتے ایک سیپرٹ رکھتے ہیں اگر پیپر آؤٹ ہو جائے تو اس کو انڈر بلان کر کے دوسرے ڈال دیں لیکن کمال دیکھیں یہاں پیپر آؤٹ ہے ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ یہ سوال ہوگی ہے دنیا میں تیاری نہیں ہے کہ ہماری کیا کہیں غفلت کا عالم ہے اللہ تعالیٰ نے اولیٰ کی تعلیتہ فرمائے موت تائے دنیا کر رہا ہے حضرت امام مالک علی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بڑا تھا بڑی 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 آت پڑھتا ہے کہ انہوں نے خواب میں ملکل موت کی جانت کی تو انہوں نے پوشا کہ میں بڑا بخت کتنا باقی ہے تو آپ نے اشارے سے کہا ہمیں سو بڑی دار ہوئے پریشان ہو گئے کیا پانچ ہنٹے پانچ دن پانچ مہنے پانچ ساتھ ان کو سمجھ میں بات نہیں آئی تو اس وقت تابیر رویہ کے مصنف امام اجنے سیری جو کہ موجود تھے تو آپ ان کے پاس گئے پر آپ نے خواب دیا نہیں کیا کہ یہ جناب یہ میں نے خواب میں دیکھا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ اس کا مرتب بھی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ پانچ چیزوں کا یہ مثل تلنہ کے بات ہے آج میں حضور خواب میں آجائیں اور یہ کہیں کہ تیرا گھر تعمیر ہو چکا ہے تو خیر ہے انشاءاللہ گھر تو ہمرا کامیر ہو چکا جلد میں انشاءاللہ انشاءاللہ تو جتنا ہے انشاءاللہ گزاریں گے پر اچھا گزاریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ٹھیک ہے اب جانا ہے مرنا ہے قبر کے معاملات ہیں پھر میدان مہشل ہے بڑے کٹھنی گاڑیاں ہیں راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے پانچ سکار ہے کیا ہونا ہے ان کو رحم آئے تو آئے وہ کڑی ماں رہے کیا ہونا ہے تو رضا ہوتے ہو ہستے ہو جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے عاشقوں نے ہمیں بتایا کہ ان مراحل سے کیسے ہو لگنا ہے سنیے تیر میں نے نشاءاللہ کہتے ہیں اے صورت شارت رب عقب نرزا تیروں سے کھشک اے صورت شارت پیشے نگر اگر وقت نگا تیروں سے کھشک دچ قبلتے پلتی جدوں سی دھوزن سب کھوٹیوں کی سجد تکھریہا اجرے پیم بس جدیا دھونا پیر مہر علی شاہ صاحب ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پیر مہر علی شاہ صاحب جانتے ہیں نا زمانہ اے طالب اندی کا واقعہ سنا ہوں سبحان اللہ زمانہ اے طالب اندی میں نوجوان تھے تو جس علاقے میں پڑھتے تھے وہاں ایک دبا پیر تھا دبا پیر تھا اندر سے بھی وہ خالی ہوتا ہے جو خالی ہوتا ہے نہ بچتا زیادہ اس نے پسدہ غوثیہ حرص کیا ہوا اور پسدہ غوثیہ سے وہ بس لوگوں کو بیوکو بناتا تھا اور روپ ماتا ہوا جیسے ہی وہ تشریف لائے کوئی دبا پیر تھا تو سارے کے سارے کھڑے ہوتا ہوا لیکن پیر بیرے نے شاہ صاحب جو نہیں کھلے تو یہ دیکھ کے بڑا ناکوار گزرا کہ یہ دو زمان کون ہے سارے کھڑے ہوتا ہے یہ بیٹھا ہوا ہے کہے گے ہو کہے کیسے کیسے پڑھو کسدہ غوثیہ پڑھ دو تو پیر سارے کے تھے تو کسدہ غوثیہ پڑھے ہی نہیں میں غوثیہ تو کسدہ غوثیہ مالکو بناوں میں کسدہ غوثیہ مالکو بناوں ابہ ہماری کنی ہماری کنی ہمی سے نہیں ہوں تمہیں غوث پاک کے آج ہیں سیدنا پی بیرے نے شاہ صاحب ان کے کیا شان ہے جب جاتا ہے مدینہ مدورہ تو یوں عرض کرتے ہیں کہ حجرے کی مسجد آؤ نوری جھاک دیکھا نمسان اسی دو جگہ کیاں راہا پرش کر سبین سو ملہور پریان آئیے نا آتما انتظار میں ہے دیدار کی طلب میں ہے اب میرے آقا نے عرض سنی اور تشریف لائے لیکن اس انداز سے کہ چہرہ مبارکہ پر برہ یمانی رکھی ابھی جلوہ دکھایا نہیں تشریف تو لے آئے جب دیکھا تشریف لے آئے دیکھتے حضرت رنی پھیل پڑے ہٹیوڑی چھائیے آپ کے چھاؤنی ہشریہ آنا جائے چھائے یہ پھیلنے والی کیفت ہوتی ہے جگہ عرض قبول ہوئی تو پھر مانگتے ہیں کہ لہو مخموم خد چاہیے کس فعل کا استعمال ہو رہا ہے کب استعمال ہوتا ہے مطلب کیا ہوتا ہے جب دیکھا جنبہ تو کہتے ہیں سبحان اللہ ماں اجملہ ماں احسنہ ماں اکملہ کیتے میرے علی کیتے تیری سلا مستاقی کیتے جا کر لیا کیتے بہر علی کیتے تیری سلا مستاقی مستاقی کیتے جا بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبدالقادر اے بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبدالقادر سلی باتن بھی زاؤنین رب llam قادر جیننی عبدالقادر جیننی عبدالقادل عبدالقادر عبدالقادر مؤٹی شرا مفتی شرابی ہے مفتی شرابی ہے قاضی علم لگنی ہے علم اسران سے ماہر بھی ہے عبدالقادر علم اسران سے ماہر بھی ہے عبدالقادر قطبِ عبدالقی ہے مہور ارشاد بھی ہے قطبِ عبدالقی ہے مہور ارشاد بھی ہے قطبِ عبدالقی ہے مہور ارشاد بھی ہے مرکزِ طائرہ اسر بھی ہے عبدالقادر سر بھی ہے عبدالقادر 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 سر کے سر کے سر پاندر عبدالقادر 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 یہی دلے مخمات سکے گھرک کی زیادہ ہے یہی دلے میں قادر بخر عشق و نظار ملے ہیں عبدالقادر بخر عشق و نظار ملے ہیں عبدالقادر جینا نے عبدالقادر عبدالقادر جینا نے عبدالقادر زی تصرف بھی ہے معظوم بھی ہے مختار بھی ہے زی تصرف بھی ہے معظوم بھی ہے مختار بھی ہے عشق و نظار ملے ہیں عبدالقادر جینا نے عبدالقادر اندر ملے ہیں عشق و نظار ملے ہیں عشقها ایام عشق و نظار ملے ہیں حق وی ساکر بھی ہے حق وی ساکر بھی ہے عبدالقادر عبدالقادر جیلانی عبدالقادر جیلانی عبدالقادر جیلانی عبدالقادر وہ پڑھتا ہے ناشواللہ ممبائی افضار بھی ہے مجمع میں افضار بھی ہے میرے عرف کا مونہ پھر بھی ہے عبدالقادر میرے عرف کا مونہ پھر بھی ہے عبدالقادر عبدالقادر اس شعر کی تشریف میں ایک شعر پڑھوں تو میرے خل میں کافی ہو جائے گا ممبائی فیض بھی ہے مجمع افضار بھی ہے میرے عرفان کا منور بھی ہے عبدالقادر ملہ کا سوڑ کری ہیں پیراں بھی رو ہاں دے آپ پھیاhandoیاں میرے عرض سوڑی کندر کے اووو بیڑا مر 꼭 کھچڑ Config کہ کشن میں سفر کریں سامان لے کے کھائیں سامان لے کے آئیں اور بیڑا فس جائے یہ دوسری بات ہے میرے غوث کے سیوانے اور میرے غوث کے موتاج ہر وی ہے جہاں وہ فس جاتے ہیں میرے غوث نکال جاتے ہیں سنے پر یاد ادھنہ بہتیں رام میری عرض سوئی دندر کے بیڑا بڑے آج میرا عمیرہ بچ خجروں میں کیتے مچنی نہ بہندے ڈر کے شاہی جنانی غوثے سمزانی میری خبر گیا جنڈ کر کے برو تیبیر جنانہ میران مارو کوئی کندی لگ دے ڈر کے کیونکہ مکبہ ایفیس بھی نیر مچ مچ میرے اخشار بھی میرے عرف کا مولمی لی ہے میرے عرف کا مولمی لی ہے میرے پیارے بھائیو آپ کو میری درستے ایڈوانس میں اللہ عمدان آپ کو بارک آپ کو بھی دکھائے ہمیں بھی دکھائے اور اب ان اللہ صاحب کے ہیں انشاءاللہ اس سوالے سے کچھ بسنو فرمائیں تو آپ تو توجہ کے ساتھ سنیں اور ان کی بسنو کے بعد میرے پاس ایک آئیڈیا ہے وہ میں انشاءاللہ جائیں گے بلی پیش کریں آپ کے آپ کے سوزہ کی ایفیشن 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 ایفیشن